مینپوری میں ہوئے اپچناف کے بعد سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا سماجوادی پارٹی نے آروپ لگایا کہ ای ویم کو عوید طریقے سے لے جایا جا رہا تھا اس کے بعد موقع پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں جمع بھی ہو گئے کارکرتاؤں نے روڈ پر نارے بازی کی کچھ دیر بعد پور سانسد دھرمین دیادہ بھی موقع پر پہنچے حالکہ جس گاڑی میں ای ویم کو سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے لے جاتے ہوئے پکلا وہ ریزرڈ بتائی جا رہی ہے لیکن سماجوادی پارٹی کے آروپوں کو پرشاستن نے خارج کر دیا چناف سے جڑے عدیقاری نے بتایا کہ نردھارت پرکریا کے تحتی ای ویم کا مومنٹ ہو رہا تھا گاڑی پرائیوٹ نہیں ہے سیکٹر مجسٹیٹ کو ایل آٹیڈ گاڑی ہے جس پر ہمارا جی پیس یا ونگر ایپ لگا ہوا ہے اور جو ای ویم ہے سیکٹر مجسٹیٹ کو جو ریزرڈ ای بیم دی جاتی ہے وہ ہے سارے پورس ہیں جو پولنگ پارٹی کے ساتھ گئے ہیں اور اس ای بیم کو یہ لوگ جمع کرنے کے لئے سیکٹر مجسٹیٹ جا رہے تھے سیکٹر مجسٹیٹ اکیلے تھے گاڑی میں لوگ بتا رہے ہیں کہ اکیلے تھے لوگوں کے بتانے سے نہیں ہوتا لوگ تو کچھ بھی بتا دیں جو لوگ ہیں دیکھ بشیس راجنیتی کے دل کے لوگ ہیں ان کے بتانے سے نہیں ہوتا کون لوگ تھے ان کے ساتھ کون سپائی تھا ان کے ساتھ کون ڈیوٹی پہ تھا ان کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے وہ پولنگ پارٹی کو لے کر کے منڈی جمع کرانے گئے ہیں ای ویم کو پولڈ ای ویم کو جو ریزرڈ ای ویم ہے یہ ویئر ہاؤس میں لے جا رہے ہیں کانپور کے مساون پور برانی بستی میں کے ڈی اے کی ٹیم بھاری پولیس بل کے ساتھ بلڈوزر لے کر پہنچی سرکاری طالعب کی زمین پر اتکرمند کے خلاف بلڈوزر کا ایکشن ہوا اس سے دوران زمین پر نرمان کر رہے لوگوں نے ویروت بھی کیا انہوں نے ریجسٹری اور داخل خارج کی کوپی بھی دکھائی لیکن اس کا کوئی بھی حصر نظر نہیں آیا دراصل تحصیل دار ارچنا اگنی ہوتری کے مطابق سرکاری طالعب کی زمین پر عوید طریقے سے پلوٹنگ کی گئی اور پھر اس پر نرمان بھی کر لیا گیا زمین کو بیچا بھی گیا اور اس کی ریجسٹری بھی ہوئی کاریب 20,000 روپے پرتی گج کے ریٹ سے زمین کو بیچا گیا ہے کئی لوگوں نے دو منزلہ مکان تک بنوا لیے تھے نرمان کر رہے لوگوں کو پہلے ہی نوٹیس دیا جا چکا ہے کچھ لوگوں کو کل تک کا سمیہ بھی دیا گیا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر